تعلیم و تربیت کی کمی سوسائیٹی کے اندر آج ماحول دیکھیں آج ہمارا معاشرہ کہاں جاتا ہے میں بہت معذرت سے کہوں گا آج ہمارے یہاں بچہ پیدا ہو تو حقیقہ تو نہیں ہوتا لیکن چلہ بڑے دھوم دھام سے کیا جاتا ہے بتائیے کہ نہیں چلے کے نام پر کونسی حرام کاریاں نہیں ہوتی چلے کے نام پر کونسی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں ہوتی بچہ بڑا ہو تو منگنی کے نام پر ڈیجے نکاح ہو تو شادی کے نام پر ڈیجے ولی ماں ہو تو ولینے کے نام پر ڈیجے ارے ناجگانے کا یہ مسلمان اتنا شوقین ہو گیا اتنا شوقین کہ کل تو شادی بیاس چلے میں ناجگانہ ہوتا تھا اب تو ولیوں کے عرص جلوس و سندل میں بھی ڈیجے بجایا جاتا ہے بینا ڈھول کے مزا نہیں آتا بینا تبلے کے مزا نہیں آتا بینا ہرمونیم کے مزا نہیں آتا کل تک تو شادی بیاس میں یہ خرافات ہوتے تھے اب تو باروی کے موقع پر گیاروی کے موقع پر جلوس کے موقع پر سندل کے موقع پر یہ ناجگانہ ڈھول گاجہ باجہ ہرمونیم تبلہ یہ ساری چیزیں اے مسلمانوں یہ کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح لفظوں میں فرما دیا یہ مزامیر جو ہیں میں اسے مٹانے کے لئے زمین پر آیا ہوں میں اس کو مٹانے آیا ہوں میوزیکل انسٹرومنٹس کو آقا فرماتے ہیں میں مٹانے آیا ہوں اے سرکار مدینہ کے رجبانوں آقا فرمایا میں مٹانے آیا ہوں ہم بجا رہے ہیں کیا آقا راضی ہوں گے اس شادی میں اللہ برکب دے گا کیا وہ شادی سنت کے مطابق ہو رہی ہے آج کتنے خرافات ہیں اور میں کہتا ہوں صرف انہی موقع پر نہیں اگر آج ہم نے ان تمام چیزوں سے توبہ نہ کی ہم نے ان تمام چیزوں کو نہ چھوڑا آنے والے بیس پچیس سالوں کے بعد ہماری اولاد اتنی عادی ہو جائے گی اتنی عادی ہو جائے گی بائیس سال کا جوان بیٹا اپنے باپ کو قبر میں دفن کر کے گھر آئے گا آنے کے بعد دیجے لگا کر بیٹھے گا لوگ کہیں گے تجھے شرم نہیں آتی تیرے باپ کا انتقال ہوا ہے اور آج تُو دیجے بجاتا ہے وہ کہے گا میں باپ کے غم میں دیجے بجاتا ہو خوشی میں تھوڑی نہ بجاتا ہو یہ تو باپ کے غم کو بھلانے کے لئے بجا رہا ہو جیسے ایک شرابی جو شراب کی لٹ پڑ جائے تو غم میں بھی شراب پینے کا بہانہ ہوتا ہے خوشی میں بھی شراب پینے کا بہانہ ہوتا ہے بچہ پیدا ہوا تو شراب پیے گا مسکیریج ہو گیا تو شراب پیے گا بچہ اسکول میں پاس ہو گیا تو شراب پیے گا بچہ اسکول میں پھیل ہو گیا تو شراب پیے گا نوکری لگ گئی تو شراب پیے گا انٹرویو میں پھیل کر دیا گیا تو شراب پیے گا کہیں رشتہ تیہ ہو گیا تو شراب پیے گا رشتہ ٹوٹ گیا تو شراب پیے گا کاروبار میں منافع ہوا تو شراب پیے گا کاروبار میں نقصان ہوا تو شراب پیے گا جب عادی ہو جاتا ہے کوئی آدمی تو اپنی لطف کو پورا کرنے کے لیے صرف بہانے تلاش کرتا ہے صرف مواقع تلاش کرتا ہے اسی طرح آج جو عقیقے سے لے کر چلے سے لے کر ولینے تک ڈول گاجہ باجہ کرتے ہیں اگر آج انہوں نے توبہ نہ کی اگر انہوں نے آج اس برائی کو اپنے معاشرے سے نہ نکالا تو تیار رہنا کل جب تم مرو گے تو تمہارے مرنے کے بعد تمہارا بیٹا غم کے نام پر ڈی جے بجائے گا تمہارا بیٹا غم کے نام پر ڈول بجائے گا اور اگر کہوں تو غلط نہیں ہوگا شروع ہو چکا ہے شروع ہو چکا ہے دس مہارم